اسلام علیکم دیس اسمائل اور ایک نئے ایک سائٹنگ اور انسپریشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یا اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں ڈیف فرسٹ سے میرا ایک ہی نعرہ رہا ہے اس چینل پہ اور وہ ہے کہ ہم اس چینل پہ اگر کام کریں گے تو کالیٹی ورک کریں گے اور کالیٹی ورک مین کے آپ کو وہ مواد پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ ریزلٹس اورینٹیٹ ہوں گے سو اسی قسم کا ایک ریزلٹ رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ بیٹا ہوا ہے سعود ناصر سعود ناصر کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری لائف کا ایک ہی گول رہا ہے اگر آپ محنت کریں گے اور ریزلٹس لائیں گے تو اسی طریقے سے ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کو آگے شیئر کریں گے باقی لوگ کے ساتھ کیونکہ نالج شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا خدا آپ کو اس کا عجر دیتا ہے پیسہ تو ہم کمارے ہوتے ہیں میں کمارا ہوں آپ کمارے ہیں کسی نہ کسی فیلڈ سے کہیں نہ کئی سے کسی نہ کسی طریقے سے کمارے ہوتے ہیں لیکن جب ہم امپاور کرتے ہیں تو جو سکون یہاں پر ملتا ہے وہ عام زندگی میں نہیں ہوتا تو چلی اسٹوری کو یہاں پر شارٹ کر دیتے ہیں اور میں آپ کو سعود ناصر کی طرف لے کے جاتا ہوں اس انٹرویو کے لئے سعود ناصر سپیشلی آئے ہیں فیصل عباد سے بہت بڑا لمبا سپرہ انہوں نے کیا ہے کافی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا کافی مشکلات سے گزرے ہیں لیکن فائنلی یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ آکے ان کی چہرے پہ جو خوشی میں دیکھی وہ قابلی دیت تھی تو باقی سعود ناصر کی زبانی سعود ناصر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پشاور میں اور امید رکھتا کہ آپ خیریت سے پہنچے ہوں گے اور رائٹ ناو آپ ایزی فیل کر رہے ہوں گے جی جی سر علمدللہ بہت شکریہ سر ایک تو میں سر کا بہت ایک تھینکیو گہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک سر نے مجھے ادھر بھلایا ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا کو پتہ جس آپ کہتے منٹور کو آپ فولو کرتے ہو تو اگر وہ آپ کو خود ہی بلائے کہ آپ پشاور آئے میرے ساتھ میں نے سر کے ساتھ کھانا کھایا ابھی بات گپ شپ کی تو ایک کافی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے شاید کچھ لوگ نہ سمجھ رہے ہوں میرے لئے ایک اونسٹلی لیکن میں انڈسٹرین کر رہا ہوں بہت اوپر کے بات ہے میں سعود ناصر کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا 2013 میں جب مصطفیہ مزیب آئی کی طرف سے مجھے کال آئی تھی کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ نے ایونٹ کیلئے پیسہ نہیں دینا ہے انہوں نے ایک ایونٹ ارگنیس کیا تھا اسلامباد میں اور پھر انہوں نے جس طرح سے میرے ساتھ میں لے بلی می کہ وہ میرے لئے زندگی یا لائف چینجنگ ایک ایونٹ اجاب ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی اینیوی اسے پارٹ آف لائف کانا کیسا لگا آپ کو اور سپیشلی پشاور کی چائے کیسے لگی سر الحمدللہ سر بہت ہی مزے گا کھانا تھا اور ایک میں نے یہاں تو ایک ڈیفرنٹ ڈیش تھی ہے جو آج پہلی دفعہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کی بہت اچھی تھی مزیگا آیا اس کے بعد چائے بھی بہت اچھی تھی جزاکاللہ تو چلیے سعود ناصر کی طرف جاتے ہیں وہ آپس ٹوڈا پوائنٹ توڑا سا گپ شپ لگا اور اس کا مقصد جو ہے سعود ناصر کو اس انٹرویو میں ان کروانا تھا کیونکہ ایک سر لوگ توڑا سے یونو شائے ہوتے ہیں کیمرہ شائے تو سعود ناصر کہا سے بلانگ کرتے ہو کس ایج آپ کی کیا ہے اور آن لائن فیلڈ کے بارے میں کس سے سنا اور کہا سے سنا اور افیلیٹ مارکٹنگ میں کب آئے بسیکلی میرا نام جو ہے وہ سعود ناصر ہے اور ابھی میری ایج سیونٹین اینڈا ہاف ہے لگ نہیں رہی ہوگی ہو سکتا ہے لیکن ابھی ایج میری سیونٹین اینڈا ہاف ہے بسیکلی میں جو جو بہن ہوا تھا وہ سعودی عربی میں میں پیدا ہوا اس کے بعد جب میں 15 نے 15 کا تھا تو ہم سارے فیملی جو موووون ہوا گئے پاکستان میں جو میرا بڑا بہی تھا اس سے تو میں نے کافی سکھا مطلب ڈیوی بیسیکلی وہ ویب ڈیویلپر ہے فلسٹیک تو ابھی اسے وہ پہلے اس فیلڈ میں آیا تقریباً ڈیویل اور سی ایس اس وہ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ اس طرف سے دیکھتے دیکھتے میں ابھی حسنہ سی ایس اس تھیلی جب میں سکسٹین کا تھا تو آہستہ آہستہ پھر میں اس فیلڈ کے اندر آ گیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے نا یہ پروگرامنگ بہت مشکل لگتی تھی تو جیسی میں پروگرامنگ کے اندر گیا نا تو میں نے بولا یار میرے باس کی بات نہیں ہے تو پروگرامنگ سے میں آہستہ پاس جو آپ کو پتہ ہے ریکمینڈیشن میں جو آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں تو ریکمینڈیشن میں ویڈیوز تھی اس کے اندر پہلے میں پھر سی پی اے سیکھا کوسٹ کوسٹ پر ایکشن تو وہ میں نے سیکھا تو اس فیلڈ میں اتنی مجھے سیکسس نہیں ملی مطلب میں نے تھرٹی تھونڈ آ آڈینس جنریٹ کی تھی انسٹرگرام پہ جس کے تھوہ آپ لیڈز لے کر آتے تھے لیکن شاید میں اس میں اتنا سیکسس فل نہیں ہوا ٹو ٹری ڈالرز جنریٹ ہوئے مطلب وہ میری لائف کے ایک طرح سے کچھ ڈالر جنریٹ ہوئے تھے فرسٹ انکم میری تھی وان ٹو ٹو ڈالرز تھے لیکن وہ میں نے نکلوائی تو کوئی ویڈروہ وغیرہ کچھ نہیں کیا تو اسی طرح پھر سی پی کے اندے میں نے بولا اس کے لئے انویسمنٹ مانگتی ہے سی پی تو آہستہ آہستہ پھر رکمنڈیشن میں میں دوبارہ چلے گیا تو ادھر سے ہمیں سر اسمایل کی مطلب ویڈیوز وغیرہ ملی تو سر اسمایل کو میں گیا ادھر سے پھر میں نے افیلیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کی جہاں سے کہلیں ساوید آپ کو ایک جنرل ویڈیو ملی تھی یا پورا کورس ملا تھا اور پیٹ تھا یا فری تھا بسیکلی وہ آپ کی ایک رکمنڈیڈ ویڈیو آئی تھی ہاو آئی میڈ 3 ملین آہ ان سکس مانس تو وہ میں نے دیکھا انٹرسٹنگ لگی تھی آپ کو تھم نیل سے آپ اٹریکٹ ہو جاتے آپ ویڈیو پلک کر دیتے پھر میں نے سر کے سٹوری سنی سر نے بہت زیادہ مطلب ہارڈ ور کیا جس کے وجہ سے مطلب وہ سر کے سٹوری میں نے سنی تھی تو مجھے اس سے بھی میں بہت زیادہ انسپائر ہوا میں نے بولا الحمدللہ میرے پاس تو ابھی مطلب جو بھی سہولیات ہوتی ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ الحمدللہ ساری فسیلیٹیز وغیرہ ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نہ محنت کرنے کو راضی نہیں ہیں تو اس طرح میں آیا افیلیٹ مارکٹنگ کے اندر اس کے بعد سر نے کچھ دیر بعد جائے میں نے جوئن کیا نا سر کی ویڈیوز کافی دیکھ لیں مجھے اندازہ ہو گیا بلوگنگ یہ ہوتی ہی ہوتا ہے سارا سسٹم تو میں نے اس کے بعد ایک گیووے سر نے انناؤنس کرنا تھا وہ فائیو تھانڈ ڈالر میرا اس کی میرے خیال سے ورث تھی تو اس کے اندر سر کا پریمیم کورس تھا جو فرس بلا تھا اس کو ویب سیڈ ملنی تھی پلگ انس ملنی تھی ملنی تھی تو جیسے ہی سر کے کہتے ہیں ملنی تھی برمیار اس هوڈینس انسند کی طاقت ہوگئی ویسے تو کام کی نہیں لیکن انٹریس کی بہت زیادہ کام پر آگی تو ملنی تھی انٹریس سے زیادہ کافی زیادہ جنریٹ ہی ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھی اللہ لیکن کافی زیادہ اچھی انٹریس جنریٹ ہی اس کے بعد میں نے رشتہ داریو جو اپ گایدیو گارہ لینے کے لیے ٹھیک نے کیا ہوتا ہے تو رشتہ دار اسے ہی سینڈ کیا differentiate اللہ اس کے اندرے میری فرس پرائز آئی تھی اور اس کے اندرے سر نے مجھے ریڈی میٹ ویب سائٹ پلگین سب کچھ اے اے ٹو زی سب کچھ سر نے مجھے پروائیڈ کیا ساتھ سر نے مجھے اپنے پریمیم کورس کی ایکسس بھی دی تھی تو سعود یہ بتا ہے کہ جب آپ کو کورس ملا آپ کو ویب سائٹ ملی جی جی تو اکثر لوگ کو جو فری میں کچھ مل جاتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے بالکل یہی بات ٹھیک ہے تو آپ کو جب ملا تو اپنے کام کیا کہ کہتے ہیں یہ یہ میں بھی پہلے بھی یہ بات سر سے ڈسکس کر رہا تھا جو لوگ جو چیز ایک انسان کو فری میں ملتی ہے نا وہ اس کی مدب کردہ نہیں جانتے جب وہ اسے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے نا تب جا کے اس کو قیمت اس کی پتہ لگ جاتی ہے کہ یار یہ میری لیے کتنا کوئی امپورٹن کام تھا یا پھر یہ اتنا امپورٹن ٹائم تھا میرا جو میں نے ایسی چھوڑ دیا فضول میں تو جب سر نے مجھے نا شوق بہت تھا ایک طرح سے نا بلوگنگ ایک طرح سے جب میں آگیا فیلڈ میں مجھے بہت مزے گی انٹرسٹنگ فیلڈ لگی تھی اور اس کے بعد مجھے میری جو فیلڈ ایک طرح سے نا ایک طرح مجھے گیمز بہت اچھی لگتی ہیں تو اسی طرح نا مطبع گیمنگ مجھے مطبع اگر میں بلوگنگ فیلڈ میں نہیں بھی مجھے اچھی لگتی ہے لیکن صرف پب جی کیلتا ہوں اور وہ بھی دوستوں کے ساتھ ایک دو دوستوں کے ساتھ پب جی اور جی ٹی اے اور جی جی انیویئی آپ کنٹینیو رہتے ہیں تو گیمز کا بہت شوق تھا مطبع جب بلوگنگ نہیں بھی آتی چھنا مجھے تو میں یوٹیوب پہ جا کے ٹیک ویڈیوز دیکھتا تھا کہ لیٹس لیپ ٹوپ کون سا ہے لیڈیز، گیمنگ مدربورڈ، گیمنگ ریمز میں دیکھتا رہا تھا مجھے اچھا لگتا تھا افور تو اتنا مہنگا نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا تھا مجھے نولیج ہونا چاہیے پیشن تھا ایک طرح سے کہلو گیمنگ تو پھر میں اس فیلڈ میں جب آیا افیلیٹ مارکٹنگ میں تو فرسٹ الحمدللہ جب کہتے ہیں فرسٹ من تھا میرا ہم تین پارٹنر سے اور تینوں پارٹنر اس پر ویب سائٹ پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو فرسٹ منت لکیلی علمدللہ مجھے 3 to 4 ارٹکل میری خیال سے میکسیم لکھے ہوں گے ہم نے تو اس میں سے ایک سیل جنریٹ ہو گئی 0.7 ڈالر 0.7 ڈالر مجھے 70 سنٹ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے بھولا کسی نے تکے سے خرید دی ہوگی ہماری سائٹ کی درامت سے ہم ہی نہیں کرتے تو سینڈ بوکس میں مجھے تو بتا تھا کیونکہ جو فرسٹ سکس منت سے آپ کی سائٹ سینڈ بوکس میں رہتی ہے گوگل آپ کو ایک طرح سے تیسٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ گوگل پر آیا پیسے کمانے کے لیے یا پھر اس کا کچھ اپنا کام بھی ہے کرنے والا ادھر اس تیسٹنگ پوائنٹ سے جو بندہ گزر جاتا ہے کام کر کے وہ مطلب ایک طرح سے ہو جاتا ہے سکسیسفل ہو جاتا ہے تو بیسیکلی اس فیلڈ میں میں اس مجھے گیمنگ کا مجھے بہت شوق تھا تو جب گیمنگ کے اندر فیلڈ میں جب میں گیا نام مطلب جب جب مجھے بلوگنگ نہیں بھی آتی تھی تب بھی میں گیمنگ لیپ ٹاپس دیکھتا رہتا تھا پی سی گیمز وغیرہ مجھے ایک طرح سے پیشن تھا میرا سینڈ میں کہ آپ نے اسی شوق کو کنٹینیو رکھا جی جی اور اس کو آپ اپنے بلاگ کی طرف لے کیا ہے جو کہ آپ نے گیووے میں ون کیا تھا جی جی اور آپ نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے بلاگ پہ آرٹیکل اپلوڈ کرنے کی جی جی آرٹیکل اپلوڈ کرنے کی سعود ایک دوسرا کوئسٹن ہے میرا آپ سے اور وہ یہ ہے کہ آہ جب آپ کا ویب سائٹ بن گیا ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ جو آتا ہے دیٹری جب آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں امٹی پیج ہوتا ہے کچھ بین نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس ٹائم کیا فیل آتا ہے مینکہ آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت مشکل ہے آرٹیکل لکھنا ریسرچ کرنا ویب سائٹ کو سیٹ اپ کرنا یہ بس آپ لگ گئے کہ کرنا ہے بسی کے لئے سر یہ ہوا تھا میرے ساتھ جیسے ہی مطلب میں نے سیکھا ہوا تھا میرے پاس سر کا پیٹھ کورس بھی تھا دوسرا کورس بھی تھا جیسے میں کہتے ہیں ویب سائٹ کا لوگن مجھے ملا میں ویب سیٹ میں گیا نا میں نے بولا سب کچھ بول گیا سمجھ ہی نہیں ہے میں نے بولا یہ چیز کیا ہوتی یہ چیز کیا ہوتی آپ کو نا پھر اس سے نا آپ کو ایک دو منتھ آپ نے جب کرنا ہوتا ہے نا آپ سیکھتے ہو تو ایک مطلب ون منتھ آپ کو لگتا ہے تقریب نا ایڈجسٹ ہونے میں سائٹ کے ساتھ تو ایک دام سے مطلب سب کچھ بھول گیا تھا تو دوبارہ یاد آتا گیا آہستہ 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 سر نے بتایا کہ کیوئرڈ سرچ ایسے بہت ایمپورٹنٹ ٹکنیک ہے اور ریزلٹ لانے والی ٹکنیک ہے وہ اور ساری ویڈیو اس کی اپلوڈیڈ بھی اس کی اپلوڈیڈ بھی ہے یہ بڑے مزیگی بات ہے یہ نہ کہو کہ یار پیڈ کورس ہے اس کے اندر بتانے کیا ہوگا لیکن سیم سٹرٹیجیز ہیں اس میں سیم ٹو سیم وہی سٹرٹیجیز ہیں لیکن مطلب مجھے نہیں بتا لگا میں نے بولا پیڈ کیا اور یہ کہ میں نے بولا یہ جو سر نے جو بڑا والا کورس بنائے سیونٹی ویڈیوز خات مجھے لگا یہ بھی پیڈ ہونا چاہیے تھا پیر اگر اگر وہ والا پیڈ ہے تو یہ بھی پیڈ ایک طرح سے ہونا چاہیے تھا سر نے بہت اچھی مداب فریمی نولیج دی ہے تو بسکلی میں سائٹ پر کام کرنے لگ گیا تو فرس مانت میں تری ٹو فور آرٹکلز اپلوڈ کی آرٹکل کس نے لکھے تھے آرٹکل میں نہیں لکھے تھے کتنا ٹائم لگا تھا مجھے ایک آرٹکل میں سکس ٹو سیون ڈیز لگے تھے جب میں نے فرس ورڈ آرٹکل تھے اس کے بعد ایک طرح سے میں نے کہتے ہیں اس کی ریسرچ بھی بہت کرنی تھی امیزون سے میں نے بیس لیپ ٹوپس کے ایک طرح سے کہلو اس میں ایک نیش تھی تو میں تقریباً لائک آرٹکل میں اس کی ورڈ پر رینگ بھی کرنے لگ گیا تھا وہ میں نے آرٹکل لکھا تھا لائک تھری ٹو فور کی ورڈ کا اور لکھا خود تھا سارا کوئی پلیجریزم نہیں تھا وہاں آپ کو پی وغیرہ نہیں کر سکتے یہاں پہ میں آپ کو توسا کٹ کرنا چاہوں گا آرٹکل جب لگ رہے تھے تو ایشوز آ رہے تھے لکھنے میں سر بسکلی آتے کیوں نہیں آتے ایشوز جب کہ کہتے میں سائٹ میں گیا تھا تو ایشوز آتے ہیں کافی آتے ہیں آپ کو پہلے یہ نی آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم ایزون میں بھی چل جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ بول جاتا ہے کہ سر نے کیا 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 سٹریجز پتہ ہیں تھی آپ کی ریٹنگ 20 پلس ہونی چاہیے اس کی ریٹنگ ہونی چاہیے 4.5 سٹار سے اس کا کوئی پروڈکٹ نہ ہو لیس نہ ہو بلکہ 4 بھی ریکمینڈ میں کرتا ہوں کہ 4 پلس ہو جائے 4 سٹار سے اوپر ہو جائے آپ وہ پروڈکٹس لے سکتے ہیں لیکن ان کے سیلز ہوں مطلب ان کے ریویوز آئے ہوں تاکہ ٹرسٹڈ پروڈکٹ اس کے لینا یہ فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ آئیٹم ریٹن نہیں آتی مطلب آپ کا کمیشن بیچ میں سے کینسل نہیں ہوتا وہ آئیٹم ریٹن نہیں آتی جس کے وجہ سے نا مطلب آپ ذرا مطلب فائدہ آپ کو بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ قویسٹن میں کرنے جا رہا ہوں آن پیج اسیو آپ نے کہا سے سیکھی کی کورس سے سیکھی کی باہر سے سیکھی کی سٹڈی کی رائٹ اینڈ اس کے علاوہ آپ پیج پہ آپ نے کتنا کام کیا تھا اچھا اچھا تو بیسیکلی مجھے الحمدللہ تقریباً سیونٹو ایٹھ منس ہو گئے سائٹ پہ ابھی تو جو میں نے ابھی تک صرف اور صرف اون پیج اسیو کی ہے مطلب جو ہیڈنگز ٹیگز وغیرہ جس سے آپ کے میرے خیال سے تو بیسیکلی جو اون پیج اسیو کے اندر ہے صرف میری سائٹ پہ صرف اون پیج اسیو ہوئی ہے جس کو اندر جس میں بیسیکلی زیادہ تر آپ کے پاس ہیڈنگز آجاتی ہیں ٹیگز آجاتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کی ورڈ ڈنسٹی آجاتی ہے ساود یہاں پہ میں آپ کے بات کو کٹ کر رہا ہوں آن پیج کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ آپ تمام سے چیزوں کو قور کر رہے تھے آف پیج اسیو کا کیا سین تھا یا کیا سین ہے کیونکہ ایوی افصاد کرسے تو بیسیکلی آف پیج اسیو کے اندر کیتے ہیں میں نے بھی اس پر فوکس نہیں کیا میں نے افصاد میں آہم ایستہ آہم ایستہ مطلب میں سیکھ رہا ہوں اس کو بھی اتنا ایک ایس پر لیول پیننگ گیا آف پیج اسیو میں تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں گیس پوسٹنگ وغیرہ یہ وہ باقی جو ہوتی ہے سٹریٹیجیز کچھ آف پیج میں میں اس پہ جا رہا ہوں آہستہ آہستہ کر کے ابھی تو صرف آن پیج پہ میری سائٹل الحمدللہ رینگ کر رہی ہے اب سب سے دہ موسٹ اویٹڈ کوئیسٹن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میں پوچھنے جا رہا ہوں سعود سعود آپ کی ابھی ایوری جرننگ لاسٹ منٹ کی کتنی ہوئی ہے اس مہینے کی کتنی چل رہی ہے سعود جس میں کیا انکریز آ رہا ہے ڈکریز آ رہا ہے پاکستانی روپیز کے اندر بتاؤ اچھا پاکستانی روپیز میں آہ بیسیکلی آہ میں آپ کو تھا تھوڑا سا بیگرنڈ پراندھوں مطلب جو فرسٹ منتھ میری 0.7 ڈالرز تھی سیکنڈ منتھ نہیں ہوئی تھرڈ منتھ پھر ایک سیل جنریٹ ہو گئی تھی تو اس کے بعد فورت منتھ ایک میرا پارٹنر چھوڑ گیا تھا تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو گیا میں آہ اس کے بعد فائیو منتھ نہیں ہوئی نہ میری 6th منتھ میں ہوئی تھی تو میں مجھے ایسا ایسا لگ رہا تھا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوں آہ تو جب 7th منتھ میں جب میری لاہرنگ آئی تھی جو میری فرسٹ ایک طرح سے کہ لو وہ میری آئی تھی 120 ڈالرز تکریبن راؤنڈ آباود بنتے ہیں جی 20,000 روپیز کے جو 7th منتھ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کوئی لیکن ایک دام سے 0.1 ڈالر سے آپ کی اینکم گئی ہے سیدھا 120 ڈالرز پے تو اس کے بعد جو میرا جو سیکنڈ من تھا میرا تو اس میں ڈکریز آئی تھی میری فکر شاید ویب سے میری ثوڑتی ہو گئی تھی کیونکہ کہ میں کونٹینٹ کو نہ آکے کہتے ہیں بار بار اس کو میں دیکھتا نہیں تھا مطلب ایک طرح سے کہ لو آپ کو کونٹینٹ کو بار بار کرنا پڑتا ہے ہاں ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے کونٹینٹ کو وہ اپ ڈیٹ نہیں کرتا جس کے وجہ سے میرے خیال سے ویب سیٹ ہوئی تھی اس میرے نیکس منت کی میری ایٹی ٹو نائنٹی ڈالرز تھی اور اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ میری جو لاس منت ہے جنوری ٹو فیوری کی وہ میری ون سیونٹی فائی ڈالر کروز کر گئی ہے اور ابھی فیوری کے اندر فیوری کے اندر میرے خیال سے ابھی آٹھ دن ساتھ چھ دن پڑے ہیں بلکہ یہ اٹھائی سنتیس کا مینہ تو چھ دن اس میں پڑے ہیں تو الحمدللہ بھی میری ویب سیڈ ون ہنڈڈ ڈالر کروز کر گئی ہے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نوٹ کر لے تو ان کی جو جرنی ہے وہ اپس این ڈ ڈاؤن سے بری پڑی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی اسی فیلڈ میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ویڈن ڈے ویڈن فرسٹ من یا فرسٹ ویک سے ہی آپ کو سکسس ملنا شروع ہو جائے سکسس ٹائم لیتی ہے سکسس ٹائم مانگتی ہے سکسس کے لیے سکلز ریکوائیڈ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے کورس کو جوائن کر لیتے سعود اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسماعیل کے دیئے گئے میتوڈالوجیز کو سیکھ کے ویڈن اویک یا ویڈن امنت یا ویڈن ٹو تری ورس ارننگ سٹارٹ کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا میں نے نہ کبھی گارنٹی دی ہے نہ کبھی گارنٹی دوں گا میں سکلز سکھاتا ہوں اور سکلز کو سیکھ کے ایٹلائز کر کے ایمپلیمنٹ کر کے دن ریزلٹس آتے ہیں اور کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے اور کبھی آپ کی ارنگ ہوتی ہے کبھی نہیں دیکھے زیرو زیرو سے بہت ڈائرکٹی وان ٹوان ٹو ڈالر ناو ہنڈڈ ڈالر ایوریج چل رہا ہے یا جو بھی ہے اراؤن ہے رائٹ یہ نیکس ڈے کو نیکس منت کو نیکس یوں نو ایئر کو اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ اور اگر سعود ابھی اپنے اس فیب سائٹ کو سیل کرنا چاہے تو بہت ایزلی تین چار ہزار پانچہ ڈالر تک جا سکتی ہے اور اگر ہم اس کو منت پر ڈیوائیڈ کر لیں جو آٹھ مہینے ہیں تو کم از کم مہینے کا آپ کا پچہ ہزار سے زیادہ آ رہا ہے ایزی آپ کے پاس اور میں سمجھتا ہوں شاید یا میں نے جلدی سیکھ لیا تو ابھی میری ایج ایٹین پر نہیں ہوئی ہے اور الحمدللہ اگر آپ اتنا بنا رہے ہیں تو آپ فیوچر میں آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ ابھی بھی ہونا آپ ایج میٹر نہیں کرتے کہ آپ بعد میں سٹارٹ کرو ابھی سٹارٹ جس ایج پر ابھی ہونا اگر آپ کرنا چاہونا تو آپ کر سکتے ہو ایک جو نورمل ہنڈسم ہر بندے کی جو سیلری جو جو پہ جاتا ہے وہ تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزنڈ ہوتی ہے اگر فرض کرنے تو ابھی میرے خیال سے ابھی تک میری سائٹ سے فور ففٹی ڈالر پلس جنریٹ ہو گئے مطلب جو کہلو جی پاکستانی ایٹی تھاؤزنڈ کے قریب بنتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی تھاؤزنڈ اس کے بعد اگر آپ ویب سٹیٹ کی قیمت لگاتے ہیں تو آپ کی ایٹ لیک نائن لیک کے راؤنڈ آباؤٹ اسی سائٹ سے مطلب ایک طرح سے کہلو جی ون ملین کروز کر جاتی ہے آپ کی سائٹ اگر تھوڑی سی اور اگر محنت ہو جائے ون ملین آپ کی اور اگر آپ سمجھتے ایٹ ٹو نائن منت میں اگر آپ کی ون ملین بہت اچھی ایک طرح سے کہلو آپ کی ایک انکم بن جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو ایکسپریئنس آئی جاتے اور آپ نے آہستہ آہستہ بہت آگے آپ جا سکتے ہیں سہود آپ نے جتنبی ارٹکل لکے ہیں کچھ ایٹ کرتے ہی اب ہے اس کو شعر کردے تھے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے سارے اٹکل KGR سے لکھے ہیں کیا بسی کلی میں نے دونوں میتھرڈ جوز کیے میں نے کجی آر سے بھی کافی زیادہ اٹکل سے لکھے ہیں بسی کلی میں نے فورٹی پلاس اٹکلز لکھے ہیں فورٹی فورٹی فائف جس میں صرف دو بندوں کی محنہ تھی ایک میرا بھائی تھا محمد وقاس ایک طرح بھائیوں کی طرح اس نے بہت زیادہ ہلپ کی اگر کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا ہم ایک دوسرے دیکھ کر موٹیویٹ ہوتا ہم نے بولا چلو انشاءاللہ کام کری جائیں گے اور آگے بڑھی جائیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کا پھل دیا ہے تو کجی آر ریزرٹس دیتا ہے یا نہیں کیونکہ آرڈیونس آرڈیونس کو یہ قویشن کلیئر کرنا ہے بسیکلی کجی آر ریزرٹس دیتا ہے اگر آپ کے پاس جو زیرو اس پہ آپ جائے آنا ایک طرح سے آپ کہہ لو جی آپ جو بلکل جو کہتے ہیں جی زیرو ہے جی کوئی بندہ سرچ نہیں کرتا یا یہ ہے ہو ہے پھر آپ گوگل ریکمینڈ کیوں کرتے ہیں آپ کو یہ والے کیا ریکمینڈیشنز کیوں کرتے ہیں اب ریکمینڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کسی بندے کا اتنی سرچیز نہیں ہے مطلب کوئی بندہ اتنے کسی نے آرٹیکل نہیں لکھا ہوا تو اگر آپ اس پہ آرٹیکل لکھتے ہیں یا ایدھر ایک دوسرا سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں یا گوگل کے پاس ابھی اتنا ڈیٹا نہیں پہنچا یہ جو ٹولز کے طرح ہم ریزرٹس نکالتے ہیں وہ سرچ واریوم ابھی تک اس نے پک نہیں کیا جس ویسے زیرو شو ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصلاح میں زیرو نہیں ہوتا یہی بات ہے میں آپ سے دوسرا قویسٹن کروں گا سوری ٹائم کی وجہ سے شرارٹس کی وجہ سے ٹوٹل چالیس آرٹیکل ابھی تک لکھے گئے ھی جی4 ھابی تک سکتے ہیں آپ جس ا Lopez جانچ دوسرا کھے زیر مکس ٹائم fo mex آپ جس ن�� میں کام کر رہے ہیں ل restrictions یہ ایک بڑی ضروری بات ہے اے ایک quanto Brother گلتی ہے یا اثنیح پر Nacht یہ ready میں نے صحت خاص قرارل لیکنگ آپ پہошカ رہےوج آپ صحت مفgg جلتی تھی لیکن جو آپ نے نہیں کرنی آپ ایک چھوٹا مایکرو نیش پہ جائیں تاکہ وہ ایک ایزی ٹو رینک ہے اور ایزی ٹو مطلب اس کی ایک آپ کے پاس ایزی ٹو رینک بھی جلدی ہوتی ہے ارننگ بھی زیادہ آتی ہے اور اس کے لیے آپ کے ساتھ وہ اچھی اماؤنٹ اماؤنٹ آپ کی افیلیٹ کی ویسی بہت اچھی لگ جاتی ہے اگر آپ کا ٹو ہنڈ ڈالر پر منت بک رہا ہو آپ کی ساتھ ٹھیک ٹھاک پیسوں میں بگ جاتی ہے ایسے ہی سیل ہو ج تو گائز انٹرویو آپ نے سنا سعود کا سعود نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا سیونٹین ائر کا یہ اب بچہ کہلے اس کو یا جوان کہلے جو بھی ہے ایک ایکسپیرینس مین کہوں گا میں اس کو اس بندے کی پاس اتنے ایکسپیرینس آگیا ہے کہ ہی نوز کہ ہاو ٹو جنریٹ ہنڈر ٹو ہنڈر ڈالر امنت بہت بڑی بات ہے میرا خیال میں ایک بندہ اگر ایک ڈالر بھی کمارا ہے تو وہ ان سے بہتر ہے جو کہ کچھ نہیں کمارا ہے جو کچھ نہیں کے موٹیویشن میں اضافہ ہوا ہوگا سعود آپ کے آہری ورڈز کیا ہوں گے اپنے آڈینس کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بس ایک اور چیز بتانا جاتا ہے میں یاد بھول گئی تھی مجھے مطلب آپ اگر ایک سائٹ مطلب مجھے گلتی ہوئی تھی مطلب میں نے بہت بڑی نیش اگر اب اب الحمدللہ اگر مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے اب میں ایک سائٹ کو کم ٹائم کے اندر اور الحمدللہ میں 300 to 400 ڈالر جنریٹ کر سکتا ہوں اب مجھے ات ری ایزی لی 400 ڈاللر جانتے ہیں آپ کو فرسکن اگر ایکسپیرینس میں ایکسپیرینس لوڑ کہتا ہوں آپ کو بار بار کہتا ہوں چوٹے سے چھوٹے نیش پر کام کرے تو وہ مائی کرو نیش ہوتا ہے تو سعودھ بہت ارچہ لگا آپ کے لاشتقال شیئر کرنا چاہئے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا جو لاست میں یہ کہوں گا بیسیکلی اگر آپ کسی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں یہ یعنی آپ بلوگنگ میں جا رہے ہیں فری لانسنگ میں جا رہے ہیں آپ نے ہارڈ ورک اور ایک ٹائم ٹائم لازمی دیں جتنا آپ ٹائم دیں گے وہ آپ کے ایک تو ایکسپیرینس بہت زیادہ بیلڈ ہو جاتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ ایزی لی مطلب اگر آپ لاس ورڈ تو میرے یہی ہے جو اگر آپ بلوگنگ والی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو اچھی فیلڈ ہے لیکن ہر کام ٹائم مانگتا ہے چھوڑے نا چھے مینے کی بات ہے اگر آپ کو یہ فرض کرنا ہے یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں آپ کو کچھ پتاتے ہیں آپ کا ہو سکتا ہے چھے مینے میں ایک سمیسٹر گزر جائے لیکن وہ آپ اس کے بعد مطلب ایک طرح سے ویسٹ نہیں کہوں گا میں ٹائم ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ یہ نہیں سکھا سکتی کہ آپ ٹرٹی ٹو فورٹی ٹالن پلس جا سکتے ہیں ایزیلی سکس منت میں لیکن آپ نے سکس منت ٹائم دے سیون منتھ ایٹ منتھ اون ورز آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے چانس سے آپ جائیں اوپر سکسیسفل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر افیلیٹ مارکیٹنگ سے لیٹیڈ فائیور سے لیٹیڈ اور یوٹیوب سے لیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے ان کا مین مقصد جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ موٹیویشن صرف آن لائن فیل کے لیے نہیں ہے یہ موٹیویشن کسی بھی فیل کے لیے ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرس پہ مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھائی محنت کرو محنت کرو محنت کرو اس کا عجر اس کا ریزلٹ اس کا آؤٹپوٹ آپ کو اللہ دے گا اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس کام میں مسلحت ہوگی وہ نہیں ہوگا جس کام میں آپ کے لیے بہتری ہوگی وہ ہوگا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تم نے محالپت کی اس کی جو اللہ کی چاہت ہے تو وہ تمہیں تکا دے گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور پھر ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے تو بھائی مقصد کیا ہے اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اپنی محنت کو کنٹینیو رکھے جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا بہتر ہوگا اگر برا ہوگیا تو وہ برا نہیں ہوتا وہ ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کے لیے وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اسے کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے سعود اور اسماعیل کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ